بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے پھر کیا ہے کوئی نصیحت خبول کرنے والا؟ الحمد باللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدیه ونعوذ باللہ من شعور انفسنا ومن سیئات عمالنا ونشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريك له ونشهد ان محمدًا عبده ورسوله اللہم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آج واصحابه ابن عين وبعد اعوذ باللہ للشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک يوم الدین اياک نعبد وإياک نستعينه اهدر الصراق المستقین صراق الذین انعنت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الضواریم آمان قل يا اہل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا اہل الكتاب لما تفدون عن صبيل الله من آمن من آمر تبغونها انجروا انتم شهداء ومن الله بغافل عن ما تعملون يا ایوہ الذین آمنوا ان تطيعوا فريقا من الذین اعطوا الكتاب يردوكم بعد ايمانكم ان تطيعوا فريقا من الذین اعطوا الكتاب يردوكم بعد ايمانكم كافرين وكيف تكفرون وانتم تتنا عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد رضي إلى صراط مستقین يا ایوہ الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تورتم الا وانتم مسلمون واعتصموا بحمل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداءا اذ كنتم اعداءا فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنيمتي اخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون قل يا اهل الكتاب جہاں بھی قل ہے تیلے بھی بہت وضاحت ہو چکا اس کا یہ اللہ تعالی کا حکم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے کہ آپ بتا دیں کہہ دیں اور جہاں اس طرح قل ہے ونبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کا وحی کو امانت سمجھ کے وہی انداز میں بتاتے ہیں مسلمانوں کو اور غیر مسلمانوں کو اور اگر قل يا اہل کتاب اس کے علاوہ اور آیات اس میں قل نہیں ہیں جس طرح پہلے ہم لکھا چکے ہیں یا اہل الكتاب لما تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون یا اہل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل و تکتمون الحق وانتم تعلمون اس میں قل نہیں ہے تو کیا ایسا کیوں کبھی قل ہے کبھی نہیں ہے تم یہ سوچ سکتے ہیں جہاں قل نہیں ہے وہاں رب العالمین یہود اور غیر یہود نوروں سے کچھ پیار محبت سے مخاطب ہوتا ہے بغیر واسطہ ڈیریک اس سے مخاطب ہوتے ہیں اس سے بات کرتے ہیں یا ایوہ الناس یا اہل الكتاب بغیر قل اور جہاں قل ہے اللہ تعالیٰ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک منزلت قدر دینا تو ان کی وصافت سے پیغام پچھا رہا ہے یعنی ان کی ایک شان بڑھا گیا اب لیمہ تکفورینا کیوں چھپاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کو یعنی کفر اختیار کرتے ہیں حقیقت کو چھپاتے ہیں کیا یہ شروع سے حقائق کو چھپاتے ہیں یا پہلے ایمان لا چکے ہیں اس پر اس کے بعد کفر اختیار کیا یہ بھی سوچتا ہے تو جب وہ خود کہتے تھے انصار اور انصار خضر اہل مدینہ سے کہ ایک نبی آنے کا زمانہ قریب ہے جب وہ آئیں گے ہم اس کے ساتھ ملکے نقتلکن قتل عادم و ایرم آپ لوگوں کو اسی قتل کریں گے جس طرح قومعات کو قتل کیا لیا دنگیاں دیتے تھے سمجھو اللہ تعالیٰ کافر سے بھی اسلام کی خدمت لے رہا ہے اگر اہل کتاب اس طرح دنگی نہیں دیتے ہیں تو اہل مدینہ وہاں جا کے عقوان بیاد بھی نہیں کرتے ہیں تو اہل مدینہ جب سنا خبر نہیں کہ مکہ شریف میں ایک شخص ہے جو نبوت کی دعویٰ کر رہے ہیں بولا یہ وہی نبی ہے جو یہود ہمیں یہاں دنگیا دیتے ہیں تو یہود جاوی سے پہلے ہم پہلے جا کے اسے مل لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک نصرق پیدا کیا ان یہودیوں کے وجہ سے تو جب اس طرح کہتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سارے صفات ان کی کتابوں میں موجود ہے تورات میں انجیل میں جب موجود ہے وہ پڑھ کے اور اہل مدینہ کو دنگیاں بھی دیتے اس کا مطلب مکمل ایمان رکھتے تھے مومنین ہیں اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے کی بات جب دیکھا ہوا عرب میں سے ہے پھیر گیا مکڑ گیا اور دوسرا ان کی مسلحت پر ضرب لگنے والے ہیں اب اس نبی کے اتباع کریں گے غولت تو یہاں ان کی پادری دو ہے علماء وہ دے رہا ہوں جنت کی سکوٹ دیتے ہیں سکھ سمجھتے ہیں حرب میں سب کہتے ہیں ہم کیا سنت دستاوی دیتے ہیں جنت کی چادیاں دیتے ہیں مغفرت کی دستاوی دیتے تھے اور خوب کھواتے تھے ان سب چیزوں سے محروم ہونا پڑے گا یہ سب دیکھیں انکار کردیں کہ یہ رسول نہیں ہے جس کا ہم انتظار کر رہے تھے تو اس کا مطلب یہ کفر پاری ہے اصل نہیں اصل میں مومنین ہیں لیکن نبی کریم صلو اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد کفر اس کے اوپر ڈال دیا امان کے اوپر چھپا دیا اس لئے اللہ تعالیٰ اس کو یاد دلا رہا تم تو مومن تھے آپ کو پتا ہے یہ سب حقیقت ہے کیوں چھپا رہی ہیں لما لما سوال کیوں تکفرون چھپاتے ہیں آیات اللہ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ وہ پہے کے آیاتی جو پڑھا تھا اس میں وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ تم یہ نہیں سمجھاؤ تم جو کر رہے ہیں میں اس سے غافل ہوں میں سب دیکھ رہا ہوں اور قیامت کے دن میں خود شہادت بھی دوں گا اور سخت عظام میں دیکھ دوں گا آپ لوگوں کو وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ اس میں کچھ زیادہ تشریح کی ضرور بھی نہیں برکہ آگے قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَا یہاں بھی وہی سوال ہے کیوں تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ صد رکاوٹ ڈال رہی ہے ترجمہ میں کیا کہا رکاستہ رکھتے ہوں رکاوٹ ڈالتے ہوں ایمان ہدایت کی غشنی میں اسلام کی راستے میں رکاوٹ ڈال کے اس کو دور رکھنے کی کوشش کرتا ہو تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم خود کفر اختیار کر کے جو گناہ اپنے سر پر اپنے کنگاہ پر لے رہے ہیں یہ کافی نہیں ہے آپ کیلئے دوسرے جو اسلام کی طرف راضع ہو رہے ہیں اس کو بھی دور کر کے اس کی دنے ہم اپنے سر پر لے رہے ہیں باز آجاؤ اتنا فتنہ نہیں کرو تم خود ایمان نہیں لے رہا ہو یہاں تک رہو جو اسلام کی طرف راضع ہو رہے ہیں ان کو ہمیں نہیں ہٹاؤ لِمَا تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ سَبِيلِ اللَّهِ 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 مَنْ آمَنَا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ جو ایمان اختیار لایا چاہیے وہ یہودیوں سے ہے یا اہلِ مکتہ سے ہے یا اہلِ مدینہ سے ہے ان کو تو تم چھوڑ لیں ان کی گناہ اپنی سر پر نہیں ہے لَا يَحْمِلُونَ عَوْزَا وَحُقَوْقَ عَذَارِمْ کیوں تو اپنے عَوْزَا وَحُقَوْقَ عَذَارِمْ کیوں تَبْ عَوْزَا چَاہتے ہیں آگے لو عَوْزَ کیا کہیں گے بور ٹھیرا اچھا اگر عَوَزْز کہیں گے زبر سے عَوَزْز وہ چیزوں کیلئے استعمال ہوتے ہیں لَاچِ سیدھی ملی ہے ٹھیرے ہیں آسام عَوَزْز دیوار میں توڑے سی سیدھا نہیں ہے جدر و معوَج یہ دیوار میں ٹھیرے تو عَوَجْ استعمال ہوتے ہیں چیزوں کیلئے اور عَوَجْ دین کیلئے عقائد کیلئے تقویٰ کیلئے چیزوں کیلئے نہیں تو عَوَجْ جہاں جس راستہ اللہ تعالیٰ کے راستہ تو سراط مستقیم سیدھا ہے اب اپنے منزل مقصد تک جانے کے لئے جب سیدھا راستہ سے جائیں گے دس میٹ میٹ پہنچ جائیں گے لیکن مور توڑ کے تھیلی راستہ سے جائیں گے اب بیس میٹ لیں گے تیس میٹ لیں گے بہت دیس سے پہنچیں گے اور منکے نہیں پہنچ سکتے ہیں جب اللہ کے راستہ سے ہر جاؤ گے تو جنت میں کس طرح پہنچ جاؤں گے ابھارت بھومیوں کے منزل مقصد کیا ہے رضا الہی جنت ان کے لئے ایک سراط مستقیم ہے جب سراط مستقیم اعجاج دیل دیں گے تھیلی راستہ سے بطک جائیں گے نہیں پوچھ سکتے ہیں تو صلی اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم اعجاج کی پیدا کر رہا جو برا سیدھا راستہ ہے اس کو سیدھا رہنے دو لما تصدر من ترغون ہائی وجہ ترغون آپ چاہتی ہیں مور تھیلی راستہ ترجمہ کیا کہا ترجمہ کیوں نے ترجمہ کیوں نے ترجمہ کیوں نے ترجمہ کی براسٹہ ترجمہ کی آپ کا یہ چاہت ہے آپ چاہتے ہیں تجمہ کی طرف لے جاؤ ترجمہ وَأَنتُمْ شُهَدَاء اس کا تصنیر میں پہلا بھی کرنی کہ میں آپ کے بہتے ہیں خود ہی گواہی دیتے ہیں کہ یہ اللہ کا رسول ہے اور قرآن بھی حق ہے لیکن جب سامنے آتے ہیں سب انکار کرتے ہیں اس لئے اللہ کا کہتا ہے تو آن تو شہدہ تم خود گواہ ہو یہ حق ہے اور اس طرح کر کے کیا تم سمجھے اللہ تعالیٰ غافل ازم سے وہ نہیں دیکھ رہا تم سے حساب نہیں لے گا پکڑ میں نہیں آو گے اس لئے آیات کی اختتام وَمَ اللَّهُ بِغَافِلِّنْ عَمَّا تَعْمَلُونَ اللہ غافل نہیں تم جو کر رہے ہیں اس سے تبغون ہاں ہدایت کی طرح ہدایت کو استقامت کو وجاہ چاہتے ہیں تصدون عن سبید اللہ تو ہا غامر بھی لا سبیل ہدایت وَمَ اللَّهُ بِغَافِلِّنْ عَمَّا تَعْمَلُونَ آپ جو کر رہے ہیں اس سے اللہ غافل نہیں ہے ایک ایک چیز کے حساب لیا جائے گا آپ کو آگے اب آتے خطاب اہلِ کتاب سے ہٹھ کے مؤمنین سے مخاطب ہے رب العالمین اور جب مؤمنین سے مخاطب ہے یہاں جب دائرک آ گیا بغیر قل یا ایوہ اللَّذِينَ آمَنُونَ جب اللہ کے بندے ہیں اب وہاں قل کہنے کی ضرور بھی نہیں اللہ تعالی اپنے بندوں سے دائرک مخاطب ہے اے مؤمنون جو میرے حاکمیت کو تسلیم کیا خالقیت کو مان لیا انوحیت کو مان لیا ان تکیوں ایک نصیحت ہے اللہ کی طرف سے مؤمنین کیلئے تمبیح ہے ان اگر تطیعو آپ اطاعت کریں گے مان لیں گے ان لوگوں کی باتوں کو یہ نیتی ہوئے کے بات جو آپ کو سناتے ہیں سارے یہود سارے اہل کتاب نہیں فریق منہ ان میں سے ایک گروہ ایک جماعت اچھے لوگ بھی ہیں اہل کتاب میں ان تکیعو فریقا من الذین اوت الكتاب اگر اوت الكتاب کہا یا اہل الكتاب کہا ذہن میں فرم کیا جاتے ہیں یہود جو اہل تورا یا نصارہ جو اہل انجیل اس کے علاوات اہل کتاب نہیں کہا جاتا ان تکیعو فریقا من الذین اوت الكتاب ان نظر کا کرمان لیں گے یا رب دوکم آپ کو دین سے مرتد کر دیں گے دین سے نکال دیں گے ملتی بیعتوں سے لالچ سے رغبت سے آپ کو دین سے ہٹا دیں گے یا رب دوکم بعد جبانکم کیافرین آپ کو کفر کی طرف لے جائیں گے یہ صرف جب خطاب مؤمنین کیلئے ان تکیعو فریقا من الذین اوت الكتاب کہ صرف اس دور کیلئے یہ تنبیح اللہ تعالیٰ کی تنبیح مؤمنین کی جو تنبیح فرما رہے ہیں صرف انصار کیلئے یا مہاجرین کیلئے اصحاب رسول کیلئے یہ قیامت تک چھوئے ہیں اور آج بہت زیادہ آج کی قوم کیلئے یہ آیات نازل کیا لانے کیونکہ صحابہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مرتب نہیں ہوتا بڑے اقل مند لوگ ہیں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوشیار لوگ ہیں سوچنے والے لوگ ہیں اتنی آسانی سی یہ ہوجیوں کی باتوں پر نہیں آنے والے ہیں اس کا مطلب یہ آیات اللہ نے نازل فرمایا اس صدی کیلئے اس دور کیلئے اور موظم صدور وزراء سیاست ڈان سب اس میں مقتلا ہے آج اتحادیوں کی امریکہ جرمن لندن وہ لوگ جو حکم دیتے ہیں فورم مان جاتے ہیں دوست سمجھتے ہیں بلکہ دوست کی نہیں اس کو اپنا اپنوں پر حاکم سمجھتے ہیں مربی سمجھتے ہیں یہ ہمارے خیر خواہ ہے جبکہ اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں لن تردع انکا یهود ولن نصارہ کی خبردار حشیار رہو ایلومنین کبھی نہیں سوچو یہ یهود نصارہ تن پر کبھی راضی ہوں گے خوش ہوں گے آپ کی فلاح چائیں گے آپ کی خیر چاہیں گے ایسا کبھی نہیں سوچو لن تردعان کر لیو جب تک ان کی دین میں آپ داخل میں ہوں گے حتی تتبع ملتہم اتنی وضاحت صلی اللہ نے کرنایا ان تطیعوا فریقا من الذین اوطوا کتاب یاردوکم بعد ایمانکم کافرین آج بے خصوص حکمرانوں میں ندفی صدح حکمران کفر کی طرف چلا گیا بلکہ واضح ہے منافقت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں دنیا دیکھ رہی ہے مجھے بلنے کی ضرورت نہیں آپ بھی دیکھ رہے ہیں ٹھیک لیکن یہ آیات اسباد نزول بھی دیکھیں یہ آیات اور اس کے بعد جو آرہا وَقَيْفَةَ تَكْفَرُونَ بِاللَّهِ یہ دن آیات یہ دن آیات کے اسباب نزول مجیرہ شریف میں جو ہے یہ کتاب موجود تھے اہود اقتصادی معاملہ میں تجارت میں سرقت پاتے ہیں مادی قوم ہیں مال کمانے میں بڑے مہارت رکھتے ہیں تجارت وغیرہ میں اور جس کو قرضہ لینا ہے فوراً انسجا کے لیتے ہیں ریبہ سوٹ کے کاروزار سے لیتے ہیں ایک تو یہاں سبقت ہیں اور دوسری سبقت کیا ہے علم کیونکہ اہلِ کتاب ہے باقی امیلین ہیں اہلِ مکہ یا اہلِ مدینہ مہاجرین انسار اکثر امیل لیکن یہاں لوگ پڑے لے کے ہیں تو یہاں بھی چھوڑا آگے بڑے ہوئے سبقت حاصل کیا دو چیز میں دولت میں تجارت اور علم نے جنگی مہارت میں بہت بہت قلعے ہیں ان لوگوں کی ہتھیار ہیں بہت مہارت رکھتے تھے ان تین چیزوں میں تو جنگ بڑھر میں اللہ تعالیٰ نے جب مسلمانوں کو فتح اور مسرب دی وہاں مار کھا گیا بہت لے علم معاملی نہیں ہے دیکھنے میں اسے لگ رہے ہیں لیکن جنگ میں ہم سے زیادہ ہے ورنہ کہاں تین سو تیرہ ایک ہزار کی نقابلہ کر کے اور جیت کی آنا ہے تو وہاں تورا کم ہو گیا حیبت ابراہ تجارت اور علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کی روشنے میں ایسے علم پھیلا رہے ہیں صحابہ کرام کے سامنے جو یہویوں کے علم اندرہ میں جا رہے ہیں اس کے روشنے ختم ہو رہی ہیں ٹھیک تو جب دیکھا اپنے مسالحات پر ضرب لگ رہی ہیں تو وہ کوشیس ضرب کریں گے کہ مسلمانوں کو آئندہ کسی کو اسلام میں داخل ہونے نہیں دے اور جو اسلام میں داخل ان کو بھی زبزب کر دیں نہیں کھال دیں اسلام سے جی ایک حربہ استعمال کر رہے ہیں تو ان کی دو تین شعارہ کو پیش کیا اس میں ایک نام ہے اشعس اشعس ابن قیس یہ حدیوں کی نوجوان ہیں اچھا شاعر ہیں وہ آکھیں بہت سارے سناتے ہیں یوم ابعاص موضوع چھیلیا یوم ابعاص یہ عوص اور خجرس کی درمیان ایک جنگ لڑا تھا جس میں عوص جیتے تھے دو قبیلہ ایک ہی ہے انسار کی مدینہ شریف کی یعنی ماں باپ کی تقریباً باعث انجدونوں قبائل عوص اور خضرج تقریباً ایک سو بیش سال آپس میں جنگ لڑتے کوئی معمولی نہیں اب وہ یوم دن یاد دلایا اس خبیش نے یہودی نے کچھ اشعار بھی پڑھ کے سنایا یہاں تک ان لوگوں کے اندر کچھ حمیت آگیا وَأَوَسْنِ بُلَا مِنَّا قَعْب اور دوسرا قَعْبِنَّا خُزَيْبَا خُزَمِ بن سابت یعنی فخر میں آگیا یہاں تک گرمہ گرمی آنکھ ہتھیار نکال آگیا تنواریں یہ کہل چکی ہیں کسی صحابہ یا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دیتے ہیں تو نبی کریم آگیا بولا اَوَدَعْوَالْجَاهِلِيَّةِ وَأَنَا بَيْنَا اَظْهُرِكُمْ جاہِلِيَّت کی دعوت دوارہ شروع کہتے ہیں میں ابھی تمہارا درمیان موجود ہوں لَقَدْ أَكْرَمَكُمُ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ یہ نبی کے الفاظ اللہ نے آپ لوگوں کو کہاں سے کہاں لے کر دیا کیا عزت اور شان دیا اکرام دیا اسلام سے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ تمہارا دلوں کو ایک تسرے سے ملا دیا تعلیف کر دیا لو انفقت ما کل ارض جنیعا مَا أَلَّفْ كَوِيَنَا قُلُوبِلْا سارا دنیا کی خزانہ بھی آپ محمد آپ نے اٹھاتے ہیں تو ان کی دلوں میں انفقت آپ پیدا نہیں کر سکتے لیکن میں نے پیدا کیا تو یہ نعمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے پیش کیا آپ نے فکر دلوں کو اللہ نے ایک کر دیا تو دل کی بات کیوں بھئی کسی پر ہاتھ اٹھانے سے پہلے ایک چماعت مارنے سے پہلے یہ چماعت آپ کی دل میں پیدا ہوتا ہے پھر دل سے ہاتھ میں آ جاتے ہیں پھر اُس دماغ حکم دیتے ہیں مَا یہ سارے دل کی پیداوا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ قلب کے بات کرنا تم ایک سو بیس سال جو جنگ لے رہے کے یہ سارے جنگ کس نے ختم کیا میں نے ختم کیا اللہ تعالیٰ اپنے نعمت یاد دلا یہی اسلام کی ذریعہ اللہ فبین قلوب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کہا پھر دوسری آیات جب ناظر ہے وَقَيْفَ تَقْفِرُونَا وَأَنْتُمْ تُطْلَ عَلَيْكُمْ آیَاتِ اللَّهِ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتا بلہ اللہ نے یہ آیات ناظر ہے تم یہ اس ختم کی اجازے تلوار بھی اٹھا رہی ہیں کفر کی طرف جا رہے ہو آپ لوگ ایک دوسرے کی گردن مار کے کہاں اسلام میں رہیں گی اس طرح آپ لوگ آپ اس میں لڑکے قَيْفَ تَقْفِرُونَا بِاللَّهِ تَقْفِرُونَا اُتْلَى عَلَيْكُمْ آیَاتِ اللَّهِ اللہ تعالیٰ کے آیات آپ کے سامنے پڑھ کے سنایا جا رہا اور رسول بھی موجود ہیں رسول نے بھی یہی لفظ کہا اَفَدَعُوا الْجَهِلِيَا وَأَنَا بَيْنَا وَزُورِكُمْ میں آگے تمہارا درمیان میں موجود ہوں اللہ بھی یہی کہہ رہا رسول آپ کے درمیان میں موجود ہیں اور اللہ کے آیات بھی نازل ہو رہی ہیں وحی نازل ہو رہی ہیں وَفِقُمْ رَسُولِكُمْ ایسا نہیں کہو وَمَنْ يَعْتَصِمْ لِلَّهِ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آکے یہی الفاظ کہا عابلک جاہلیت کے دعویٰ ببارہ شروع کر دیا اپنا کوئی فلان نام دے رہا ہم سے یہ ہے خزائمہ کون تھا اور قعب کون ہے بہت معتبر صحابہ کرام اور کسی نے حمز اللہ کیونان دیا غسل الملائکہ تو خزائمہ تو عجیب انسان جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی سے کچھ قرضہ حسنا لیا تھا اور فوراں لوٹھا دیا وقت پر لیکن وہ صحابی کی ذہن سے نکل گیا کہ وہ نبی رہے نے قرضہ دیا یاد نہیں رہا تو ایک دن کہتے یا رسول اللہ میرے کچھ قرضہ ہے آپ کے پر بلہ میں تو دے دیا آپ کو بلہ نہیں آپ کو ملی دیا بلہ میں نے اس دے دیا آپ کو یہ جو یاد ہے یعنی یقین سے کہہ رہا ہوں مجھے اچھی طرح یادیں میں نے روٹا دیا وہ کہتے آپ نے دیا نہیں جی اب خزینہ یہ سب سن رہی تھے رضی اللہ تعالی عنہ بلہ یا رسول اللہ میں دوا ہوں کہ آپ نے دے دیا اب وہ پریشان ہو گیا یا وہ جان اس کی نہیں کر رہتے وہ ایک صحابی ہے بھئی بل گیا وہ اس نے بلہ جب گواہ پیش کر رہا اس کا مطلب دے دیا بلہ ٹھیک ہے میں بل گیا ہوں گا مان گیا اب وہ عرابی جانے کی بعد تو لبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خزینہ سے سوا کرتے ہیں بلہ تم نے کس طرح گواہ دی وہ تمہارا سامنے تو نہیں دیا تھا جب میں ان کے قرزل ہوتا رہا تھا اس وقت تو نہیں تھے ادھر تو کیسا گواہ دی بلہ یا رسول اللہ مصدقو کفی خبر السماء آپ آسمان کی خبر دیتے ہیں ہم ہاں کہتے مان جاتے ہیں لینار لاتے ہیں نہیں جتلاتے ہیں یہ دو درہن کیلئے آپ جوٹ بولیں گے جب آپ اتنی یقین سے کہہ رہے ہیں یقین سے کہہ رہا میں نے دے دیا اس کا مطلب آپ صحیح کہنا آپ جوٹ نہیں بولیں گے جاہلیت میں بھی کبھی جوٹ نہیں بولا نموت سے پہنے کبھی جوٹ نہیں کہا آج نموت کی بات جوٹ بولیں گے وہ بھی تھوڑی سی دنیا کی درہن کی وجہ سے مجھے ایمان ہے کہ آپ نے دے دیا اس لئے میں نے جواہی دی اور وجہ یقین میں بنادار نہیں ہوں گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولا یہ ایمان کی رشنی ہے بولا نومن کی ایمان اس طرح ہونا ہے پھر صحابہ کرام پر احلان کیا بولیں آج سے یہ خزیمہ کی ایک گواہی دو گواہ کی برابر سمجھو اس لئے عبید لکہ عبر رضی اللہ تعالی عنہ جب قرآن جمع فرم کر رہتے ہیں اول تو حفاظ سے تعیید لیتے ہیں اور جب تک دو گواہی نہیں دیں گے کہ یہ آیات قرآن مزید کی آیات ہیں وہ نیت نہیں کرتے تھے تو ایک آیات کے سامنے آگیا ہے صرف ایک گواہ ملا دوسرا نہیں مل رہا تو خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ بلا میں گواہی دیتا ہوں تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ برماتے ہیں کہ آپ کو یاد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیں خزیمہ کی دو گواہ کا اگر صرف ایک خزیمہ اکیلے گواہی دیں گے کافی ہمارا لیے تو اس لئے یہ آوس اور خزیمہ جب آپس ملے رہے تھے کہ مینہ خزیمہ خزیمہ ہم میں سے ہے جس کے نبی میں تعریف فرمائے دوسرا کہتے ہیں کہ آپ ہم میں سے جو وہیں تحریف فرماتے تھے تو رسول اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں خزیمہ بھی اللہ کے خاص بندہ ہیں وہیں بر معاورت فرما رہے تھے کہ آپ بھی وہیں لکھ رہے تھے دونوں ہی قرآن اسلام کی اجاستی مل گیا اور آپ لوگ الگ الگ کر رہے ہیں دونوں کو یہ کہہ رہا ہے آوس میں سے دوسرا کہ نہیں خزیمہ ایسا نہیں کر تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی الفاظ فرمایا تلوار ہاتھ سے گیر گیا ٹھیک دیا صرف تلوار بھی یہ ٹھیک ہے رونا شروع کر دیا صحابہ ہیں سب کی آنسوں نکلیں قرآن یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ ہماری اس گناہ کو بخش نہیں قرآن کیوں نہیں دے گا تو ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں پہلے سے زیادہ محبت پیدا ہو گیا یہ آیات نازر ہونے کے بعد اب یہ بھی یہی کہ یہود ساجت کرتے ہیں اور اسلام کی تقویت ہو جاتی ہیں پہلے دنکی دے کے ایک نبی آنے والے ہیں ہم اس سے مل کے یہ کہیں گے اسلام کو تقویت حاصل ہے مدینہ سے جاکے لو وہاں بایاد کرتے ہیں آقبہ میں اور یہاں دوسری ساجت کے علاقے سے ایمان اور مزید تقویت یعنی رابطہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گیا آگے کوئی ہلا نہیں ہو سکتے اس کو یہی آیات جب کا کیف تکفرون باللہ کیسے اس کو اس کو زمیر زندہ کیل رئیس سوال سے کیسے کیکے کیف تکفرون باللہ وانتم کیف تکفرون وانتم تکلا عليكم آیات اللہ وفیكم رسول اللہ یعنی عمد اور کسی کو مہیملا جو عبکم یہی ہے اسم یعنی عمد کتم تکرارهم کفر احتيار کرکے این ہے لکتاب کیسے باتونیاکے اعتصام باللہ کے مطلب اعتصام بالقرآن بھی ہے قرآن کے احکامات کو مضبوطی سے پکر لیں گے سمجھو اللہ تعالیٰ کی طاقت بھی حاصل کیا ہوئے اس لئے کہ اعتصام طاقت کو مضبوطی سے پکرنا ہے بھئے ایک بندہ پہار کی ٹھوٹی میں کھڑے ہیں پہار کی نیچے عجیب کھائے ہیں وہاں سے اگر گر گیا تو بچنے کی کوئی امید نہیں اس پہاری کو پر کھڑے ہیں اب اہل کتاب میں سے ایک بندہ تو اس کو دکھا دیا افتحالات ہو جائے گا اچانک ایک رسی نظر آگیا اس کو اس رسی کو پدھر لیا گرے گئی سلامت سوہ پس آ جائے گی اور یہودی جیس نے دکھر دیا وہاں شرمندہ ہوگا خوف زدہ بھی ہوگا اب نرہ پتہ نے کیا حال ہونا بالکل یہی کہہیت ہے اللہ کو مضبوطی سے پکڑو اور پکڑی لیا اصحاب الرسول یہودی سب شرمندہ ہو گیا بلکہ خوف زدہ بھی ہوگا پتہ نے ابھی کیا ہونے ہاں اور واقع اللہ نے ایسے درددر کر دیا جس کو جلاوتن بھی کر دیا مدینہ سے ہٹا دیا خود اپنے ہاتھوں سے بربادی کر رہے تھے مدینہ حریبی مدینہ حریبی یخریبونہ بلیوتہن بایدیہن واقعید المؤمنین اپنے ہاتھوں سے اپنے گراؤکو تفول ہے تھے کھجن کی گراؤکو جلار ہے تھے تاکہ مسلمان فایدہ نہ ہوتا ہے یخریبونہ بلیوتہن بایدیہن واقعید المؤمنین فاعتبروا یا اولی لابصا سورہ عشر میں وَمَنْ يَعْتَصُمْ بِاللَّهِ دعا اللہ کے طاقت کو احکامات کو اعمال سب کچھ وہ گمراہ مینی ہوا فَقَدُ رُّدِيَ خُدِيَ ہدایت کی تشریح میں پہلے بھی کرتا تھا ہدایت یعنی اپنے منزل مقصود تک پہنچنے کیلئے جو راستہ دکھاتے ہیں یہی ہدایت ہے فَقَدُ رُّدِيَ الٰى صِرَاطِ مُسْتَقِيم وَجَنَّتَ کی راستہ پہلیہ دنیا میں بھی ہلاکت سے بچ گیا آگے کیا ہے وَلْتَقُمْ مِنْكُمْ أُمَّة اب آیات منکل اسطور لگ رہا جیسا فرح ترغیب دیرہ امرنی حقم نی وَلْتَقُمْ مِنْكُمْ أُمَّة اچھا یہ چھوڑ گیا اب بتاتے نہیں بات تو وہی آگے تک امیونین سے مقاطب ہے رب العالمین جل جلاله یا ایوہمزین آمن اتقوا اللہ اللہ سے درو بھئی ہم اللہ سے دریں گے تو اللہ کی محبت کس طرح حاصل ہوگی اور جہاں کہیں وَتَّقُمْ نَار اللہ سے درو یا اللہ سے دور رہو اتقوا نار نار سے دور رہو اپنے آپ کو نار سے بچھاؤ دونے ایک ہی معنی ہے اتقوا نار اپنے آپ کو نار سے بچھاؤ دال رکھو دوار رکھو کچھ بھی رکھو اتقوا اللہ یہی معنی ہے تو کیا مطلب ہے یہ دوزخ دو دیکھ رہا ہے اللہ کی غضب ہے اللہ کی نارازگی ہے اور جنت کیا رضای اللہ خوشی پیار محبت اتقوا نار یا اتقوا اللہ اللہ کی نارازگی سے دور رہو خبردار اللہ کے غضب کے قریب بھی نہیں آنا جب بالعالمین کی جلال صفات جلالی ہے اور صفات جمال ہے صفات جلال جبار قخار منتقن شدید العقاب اس سے دور ہو اور جہاں صفات جمال ہے رحیم غفور جواب وحاب منعم یہ حاصل کرو اس کے قریب آجاؤ اس لئے آیات کہتا ہے یا ایوہ اللہ ایمانو اتقوا اللہ اللہ کی نارازگی سے یعنی دوزخ سے دور رہو کیونکہ دوزخ وہیں اللہ کی غضب ہے نارازگی ہے کہتا ہے حق کا تو قاتی ہی اس انداز میں دور رہو جتنا حق ہے یا اللہ سے اتنا درو جتنا اللہ کا لفظہ دعویہ کے حق ہے کیا مطلب حق ہے جب واقعی اس انداز میں اللہ کی غضب سے نارازگی سے دریں گے اب صغائر گناہ سے بھی دور رہیں گے یا مطلب حق کا تو قاتی ہی یا یہ نہیں کرے تو معمولی گناہ ہے یا صغائر گناہ ہے اس میں تو ایسا بھی نہیں یہ کہو تمہارا زید نہیں دیتے ہیں آپ کو اس کا مطلب حق کا تو قاتی ہی اور ایک معنی حق کا تو قاتی ہی حق بولو اگر اپنے اوپر کیوں نہ ہو اس حق کی وجہ سے میرا نقصان ہوگا دنیا میں نقصان ہوگا لیکن آخرت صدر جائے گا یہ حق کا تو قواہ ہے ظالم کی سامنے سچ بولنے سے نہیں درو لا تخشا فاللہ لومت لائم کسی لائم کی لوم سے بچنے کے لئے جوت نہیں بولو یہ حق نہیں چھپاؤ یہی حق کا تو قاتی ہی اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سوال کیا سب سے بہترین جہاد بولا کلمة حق عند سلطان جائے ایک ظالم حکمران کی سامنے کرے ہوگا کہ حق بولنا یہ اچھے جہاد ہے صرف حق کا تو قاتی ہی یہ اس کو اللہ سے سوا کسی نہیں در رہا تم کیا کہہ سکو گے یہ زیادہ یعنی مجھے قتل کر سکو جو ان کے حق سکو کچھ بھی نہیں یہ حق کا تو قاتی اس لئے یا ایوہاں لگین آمان اتقو اللہ حق کا تو قاتی ولا تموتن لا نفی ہے خبرداد میں ہی مرنا بھئیتا ہم اس کو کہیں گے جو موت اس کی ہاتھ میں ہے جو موت اس کے اختیار میں ہے خبرداد نہیں مرنا یہ تو موت تو کسی کی اختیار میں نہیں تو اللہ تعالی کیوں کہہ خبرداد نہیں مرنا اس لئے ساتھ استثناء بھی لگا دیا اللہ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ خبردار نہیں مرنا سوہ ان حالت میں اسلام کے حالت میں اس کا مطلب خبردار ایک لمحے کیلئے بھی اسلام کو چھوڑنا نہیں کیونکہ آپ کو نہیں پتا موت کس وقت آ جائے گا کیا پتا آپ کہیں گے یارا ابھی تو بہت عمر باقی ہے تو ہمیشہ کر لیتے ہیں دنیا کے مزا لیتے ہیں اور جاک کے شراب کے وہ اتنے کے بیش گیا اسی وقت موت آ گیا کون گرانٹی دیں گے کوئی بھی نہیں اس لئے ذکر رب العالمین آیات مسلمانوں سے جو مخاطبہ اس انداز میں بات کرتے خبردار نہیں مرنا سوہ اسلام کے حالت میں یعنی اسلام کو ایک لمحے کو بھی اپنے سے جدہ نہیں کرنا اور موت کو اللہ نے مخفی رکھنا یہ ایک نعمت سمجھتا ہوں صرف اللہ کے علم میں ہے کس کی موت کا بانے والی ہے اگر سب کو مطا ہوتا ظاہر ہوتا کہ میرے موت فلا ساکسن دو ہزار بیس میں ہوگا فلا دن میں ہوگا بہت رہے بہت ٹائم باقی ہے شعرِ عیاشی میں اور نافرمانی میں گزار دیں گی جب ایک دن باقی رہے گا وہ توبہ استقبار کر کے پھر اس کا مطلب یہ معاشرے جہنم بنے گا ظلم اور ظلم اور کچھ نہیں ہوں گا جو جس کو جتنی ظلم کر سکتے کریں گے کیونکہ کہ موت بہت باقی ہے موت سے پہلے میں ہی توبہ کر لوں گا تو اللہ رب العالمین جب موت کو سر میں رکھ دیا مخفی رکھ دیا راز میں رکھ دیا یہ بھی معاشرے کی فلاہ کیلئے معاشرے کی بہتری کیلئے کیونکہ ہمیں پتا ہے تو اس موت کی وجہ سے تم کسی پر ظلم نہیں کریں گے حرام نہیں کہیں گے سوٹ نہیں کہیں گے رشوٹ نہیں کہیں گے زنہ نہیں کریں گے شراب نہیں ٹھیک ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کہت تم مسلمون جب میرے پاس آوگے اسلام کے حالات میں آجاؤ تم مالا مال ہو جاؤ گے سارے بہتری مجھے ہیں دنیا میں کتنی قریشان حال کیوں نہ ہوں وہ سب بلجیں گے کچھ بھی آج نہیں رہے گا بولا یعطا بے انعامی اہلی ارد مسلم میں ہیں انعامی اہلی ارد تم مال ہے یعنی سب سے نعمت میں زندگی گزارنے والے کیا ہمیں ہی ہے اس کے پاس یعطا بے انعامی اہلی ارد وَيُغْمَسُ رَمْسَتًا فِي النَّارِ ثُمَّ يُخْرِجُو دوزہ میں ایک دکی ماں جگا کے نکاح کے سوا کے حَلْ رَأَيْتَ خَيْرًا قَبْت اور ابو دعود میں حَلْ مَرْ رَبِكَ خَيْرٌ قَبْت کیا کبھی خیر بھی دیکھی آپ نے وہ ایک دکی جو لگایا جہاں نم میں سارے خیر گول گیا قسم کا کہیں گے وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ خَيْرًا قَبْت میں نے کبھی خیر نہیں دیکھی اسی طرح بنا یعطا بے اب اسی اہل الارد اب اسی بہت سمجھتے بہت پریشانی بیماری فقر ہر پریشانی جو اللہ تعالی اس کو مبتلا کر کے رکھ دیا آخرت میں درجات دینے کے لیے صادر بنانے کے لیے اس کو لائیں گے یعطا بے اب اسی اہل الارد وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ خَيْرًا قَبْت اس کو جنت میں ایک جلد دکھا کے تھوڑا سے عیش دکھا کے جب پوچھیں گے سوال کریں گے کبھی پریشانی سے یہ گزر آنے ہیں وہیں کہیں گے وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ بُعْسَلْقَبْتُ کبھی کوئی پریشانی نہیں رہے گی میں نے تو اس لئے میں کہا رہا ہم کیا جی رہی ہیں اس دنیا میں مال ہے دولت ہے نہیں ہے صحت ہے بیمانی ہے کیا فرق پڑے گا اگر اسلام کے حالت میں اللہ سے جاتے ملے اس لئے جب اللہ تعالیٰ ہے موسن میں اللہ وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ بہت قیمتی مشورہ یارات اللہ تعالیٰ اس سے بہتر مشورہ اور نصیحت کرنا وہ آپ نہیں ملیں گے کیوں گے رہا بشورہ کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ اتنی محبت جو کرتے ہیں بھئی ماں کیا آپ نے بچوں سے محبت کریں گے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ محبت جب ہی تو یہ کہہ رہا ہوں خبردار میرے بندہ تو موت کے حالت اسلام کے چھوڑ کے کبھی نہیں مرنا لَا تَمُوتِمْ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ آرے جو آیات چھوڑ رہی تھے وَأَتَصِمُونَ بِحَبْلِ اللَّهِ اعتصام تعدی پسلے آیات میں گوزا چکی ہے مضبوطی سے کیا سمجھا شانِ مُسْلُودَ سین بلکل آیات مسلسل اسی کی ساتھ جا رہے ہیں مرتب ہے اقدم ترتیب ایک ہے وَأَتَصِمُونَ یعنی یہ ان لوگوں کے باتوں پر نہیں آنا اللہ کی رسی کو مضبوط سے پتل وَأَتَصِمُونَ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا اعتصام بِحَبْلِ اللَّهِ قرآن پر عمل کرو یہ قرآن میں اللہ نے جو نازل فرمایا سب کساب آپ لوگوں کے بہتری کیلئے بھئی انسان جب کوئی چیز ایجاد کرتے ہیں تیار کرتے ہیں اگر اس کی لئے سویر پاس نہیں ہے سروس نہیں ہے اگر وہ مشین خراب ہوا گیا کوئی بنانے والا نہیں ہے اس مشین کی کوئی حیثیت نہیں ہے کوئی قیمت نہیں ہے کوئی نہیں خریدے گا اس لئے مشین بنانے والا سب سے پہلے اس کی لئے انجنئر بھی تیار کرتے ہیں ٹریننگ دیتے ہیں سکاتے ہیں کہ اس مشین میں کیا کیا ہے تو یہاں رب العالمین جو اپنے مخلوق کو پیدا کیا اس کو بغیر سروس نہیں چھوڑیں گے بغیر علاج نہیں چھوڑیں گے اس لئے سورت عبارت میں کہتا ہے جس نے تیرے تخلیق دی تو اس مشین کو جس نے پیدا کیا اس کی نہیں پتا کیے کس طرح صحیح چلے گا اور کیا چیز اس میں آنے سے خراب ہو جائے گا اللہ کو پتا ہے الائی عالمین خلق وہوالنطیف الخبیر میں تمہارا خالق ہوں مجھے پتا ہے آپ کیلئے کیا نقصند ہے کیا فائدہ مند ہے دنیا اور آخرت کیلئے اس لئے میرے اس قرآن پر عمل کر رہا ہے یہ قرآن سے الگ نہیں ہو تفرقہ نہیں ڈالو برینی نہیں بنو شیعہ نہیں بنو اتنی سارے احزاب فرقہ نہیں بنو سب ملکے اللہ کی رسیت کو پکر کر ایک امت بن جاؤ حفرہ اردو میں ہم کیا کہتے ہیں یہاں قدائی کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں گڑھا گڑھا یا خدہ گڑھا گڑھا گعب سے اچھا یہ حفرہ ہے اجید میں کہتے ہیں حفرہ اردو میں کہتے ہیں گڑھا اور گڑھے میں عام گڑھے بھی نہیں ہے اس میں آگ ہے تنور کی طرف تم اس کے کنارے میں کرے تھے شفا یعنی اس کے پار میں کنارے میں کرے تھے جب کنارے میں کرے کسی وقت ہی گر سکتا ہے ایک معمولی سے بجتکہ بھی لگ گیا تو وہ گر بڑھیں گے اس نے نظر ایاد دلالا تم جس حالت میں تھے پہلے ایک دوسری کی دشمن بھی اور اسلام کیا ہے آپ کو پتا بھی نہیں تھا گمراہی میں تھی اس وقت آب یک اس شفا کفرکم من النار اس آگ کی گھڑے کی کنارے میں کھڑے تھے فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا اللہ نے آپ کو اس گھڑے سے دور کر دیا جاگر جنت میں داخل نہیں بھی ہوا پھل سراغ کے پر جب گزر رہے ہیں وَأَنْمِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا بچانے والا تُو بچا تُو بچا تُو بچا تُو بچا تُو بِسَنْلِمْ سَنْلِمْ جب ان میں سے گنر جائیں گے اس پار چپ چلا گیا کیا سکھ کا سانس نہیں گئے گئے تُو بچانے والا جنت نہیں بھی ملا سانس جنت نہیں آگئے جنت تو بہت دور ہے صرف اس حولناک منظر سے جو آپ بچ کے آگیا اس لئے آیات کیا کہتے ہیں فَمَنْزُحْزِحَا عَنِ النَّارِ یہ ان کے لئے نعمت ہے زُحْزِحَا ہٹ گیا کھسک گیا دوزخ سے پچ گیا اس سے بڑی نعمت ہو گیا فَمَنْزُحْزِحَا عَنِ النَّارِ یہ کافی ہے اس کے لئے جب سانس جنت کی طرف دیکھیں یہ کچھ امید پیدا ہوگی جب پیچھے موڑ کے دیکھیں کہ دور ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس کے لئے جب وہ جنت میں بھی داخل کریں فَقَدْفَازُ فَمَنْزُحْزِحَا عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْفَازُ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَ اِلَّا مَتَعَ الْغُرُورِ آپ لیکن دنیا کی پیچھے چھوٹ رہے ہیں یہ تو صرف مطال ایک غرور غرور یعنی دکھا دینے والی چیز ہے دنیا کی مذہب دیو لے رہے ہیں تو دکھا دے رہے آپ کو میں نے آپ کو شعور دی عقل دی سوچنے کے صلاحیت دی تو یہ سارے دینے کے بعد آنکھی بن کر دکھا میں کیوں پڑھے رہے ہیں اس کو اللہ صاحبہ اتنی محمدست سنجھاتے پھر بھی ہم جب آنکھی نہیں کھلتے ہیں کب کھلیں گے مرنے کے بعد جب آنکھی بن ہو جائیں گی پھر اس رَبِّر جَعُونِ عَمَلُ صَالِحًا فِي مَا تَرَكْتُ یا اللہ مجھے ایک دفعہ دوزارہ واقف لوٹا دے میں بہت نیکی کر کے آنگا کَلَّا ہرگز نہیں اِنَّهَا کَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا یہ تمہارے اپنی عرضوں ہے تم کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخُ الْإِلَىٰ يَوْمِ وَبْعَسُونِ قیامت تک کہ تمہارے یہ کی کانا ہے دوزرخ ہے یا جنمت دوگی ہے من مات حققت قامت قیامت ہو جو مر گئے اس کے قیامت شروع ہو گئے تو اس لئے ہم تو سمجھتے ہیں بھئے عقل مند تو وہ ہیں جو يتق اللہ حق کا تقاتی واقع تقویٰ کے حق قادر کرنے والے اس سے بڑا عقل مند اور نہیں ہے بڑے بڑے سانجدان کا عقل مند نہیں کہیں گے لیکن اللہ کے رضاق و خاطر جو ہمیشہ اپنے سوچ میں رکھتے ہیں یہ اصلہ سمجھدار ہے عقل مند ہے جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا اولی العقوم یا اولی العقوم یا اولی العقوم یا اذکروا نعمت اذکو فااللہ فاسبحتم من عامت ایخوانا وكنتم على شفر فاانقذکم من اکغالکا یبین اللہ لکم آیاتی اسی طرح ہم آپ کو نقشہ کیسکے دکھا رہے ہیں بیان کر رہے ہیں راستہ دکھا رہے ہیں اور کیا قصر چھوڑ رہے ہیں پھر بھی میرے طرف نہیں آوگے تم بڑا بڑا نصیب تم اپنے ملامت خود کرو میرے کچھ قصر نہیں چھوڑا آپ کے لئے یبین اللہ لکم آیاتی اس سبر کے وہ کیا بتائیں گے لعلکم تحتدون لعلکم امید نہیں ہیں ہدایت پر قائم رہنے کے لئے کہا جا رہا تم مؤمنون ہو ہدایت پر ہو اسی پر قائم رہو خبردار کبھی دنیای غلو میں ہتا نہیں ہے کہ کوشش کریں گے آپ اس طرح قدم نہیں بڑھو اب آتے ہیں وَلْتَقُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ اس آیات کو پوری ایک نشت چاہے یہ ایک آیات میں میرے نے بیٹھ جانتا کہا کہ نہیں ہو اس میں عمر بالمعروف ہے نہیں عن المنکر ہے اصل دین ہی دین کی ستون ہے اور آیات سے سمجھتنے تھا ہے جیسا فرض و کفایہ ہیں یعنی اگر کسی نے عمر بالمعروف قائم کر رہا ہے اور کسی نے نہیں کی تو جو بھی کوئی گناہ دار نہیں ایسا لگ رہا ہے پڑھ کے ایسا نہیں ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ تم میں سے کچھ ایسے لگ یعنی اگر کہیں گے آپ کے گھر میں سے بھئی ایک شاعر چاہیے آپ کوشش کریں گے ایک بیٹھے کو گھر میں سے شاعر بنانے کی دوسرے کو کہیں گے آپ کے گھر میں سے بھئی ایک دکتر ہونا چاہیے تو آپ کوشش کریں گے ایک بیٹھے کو دکتر بنائیں تو آیا کہتے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُمْ تم میں سے ایک امت ایسا ہونا چاہے یہ دعون یا خیر یعنی جیسا سب کل ہی کہہ رہا ہے ایک امت ایسا ہونا چاہے ایک فرقہ ایسا نہیں ہے ٹھیک یہ فرض کفایہ نہیں ہے یہ فرض عائم ہر مسلمان پر اس لئے ابھی اس کو ہم سروں ہی کریں گے انشاءاللہ اگلے درس میں یہیں ایک آیات ہم لیں گے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جزاكم اللہ خیر اقول قولي هذا واستغفظ اللہ واسلم واسلم على رسول اللہ رب لکا الحمد حمداً کثيراً طيباً مبارکاً فيه اللہم لکا الحمد كما ينبغي لجلال وجہك ولعظیم سلطانك اللہم صل على حبيبنا امینا محمد وآلہ واسحب اجمعین اللہم انا عبیدك بنا عبیدک مراصینا بیدک اللہم انا ضعفاء ولا حول ولا قوة إلا بک اللہم اعنینا على ذکرک وشكرك وحسن عبادتک اللہم انك عفو ان تحب العفو عفو عنا اللہم نرجو عفوك نرجو توثيقك لاننا اتقاك حق التقاه يا رب العالمين اللہم اوخطنا لاننا اعتصم بحبك وبرقانك يا جلال والاكرام اللہم لا تقلل لنفسنا طرف تعین اللہم انك عفو ان تحب العفو عفو عنا اللہم لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا ولا تؤاخذنا بقلة شكرنا اللہم لا تسلق علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللہم اامننا في عطالنا واصل ائمتنا ولا تأمرنا اللہم انصر دينك وكتابك وصنة نبيك وعبادك الصالحين اللہم اغفر لنا والاخوانا مسلمين اجمعين واقفر لالدين وارحمهم كما ربانا صغارا وصل اللہم على حبيب ربين محمد وعلى آل وصحب اجمعين والحمد للہ رب العالمين